مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کمال کی یہ بات ہے کہ امام شاہی فرماتے ہیں کہ میں مشکل سوالات ان سے پوچھتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا باقی جن جن لوگوں سے میں نے پوچھا ان کے چیرے پہ ضرور شکر آئی تھوڑی سی پریشانی کے اثار بھی آئے یہ واحد تھے جو مسکراتے ہوئے مشکل سے مشکل سوال کا جہاں بہت آسان لفظوں میں دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلى نبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین غازی صاحب شکریہ آپ کا حضرت امام محمد بن حسن الشہبانی رحمت اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اور ایک غیبی خبر کا میں مستاق سمجھتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامعہ صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا خطبہ حجت الودا میں آقاید عالم علیہ السلام نے جب احکام بیان کر دیئے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں شہادت لے دی اصحاب سے کہ بتاؤ کیا میں نے احکام الہیہ پیغام الہی کما حق ہو تم تک پہنچا دیا تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی آپ نے پہنچا دیا تو آقاید عالم علیہ السلام نے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا جو احکام تم نے سنے ہیں یہ جو لوگ حاضر نہیں یہاں پر یعنی بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا ممکن ہے کہ حاضرین میں سے کوئی شخص میری باتوں کو ایسے لوگوں تک پہنچا دے جو زیادہ یاد رکھنے والے بھی ہوں اور زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھی ہوں اب اس سے شارحین نے لکھا کہ باقاعدہ طور پر آقاید عالم علیہ السلام نے اپنی امت کے فقہاء اور مجتہدین کے وجود کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور اس حدیث کا مصداق عتم عدرت امام العائمہ سیدنا امام عاظم ببو حنیفہ عدرت امام مالک سیدنا امام شافعی اور عدرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے اور باقی مجتہدین بھی امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اور قادی ابو یوسف کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ بیان محتاج ہی نہیں محتاج نہیں ہے بیان کا کہ اس کا تعرف کیا جائے اس میں آپ دیکھئے عدرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ مسئلے کے استنباد کی طرف اور استخراج کی طرف آپ نے توجہ کی ہے شروع میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا لگن ایک تڑپ ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دین کی کوئی خاص خدمت کرنی ہے روایت حدیث کا تو کام چل رہا ہے لیکن روایت حدیث سے جو اصل مسئلہ میں نکالنا ہے جس کی ضرورت ہے عام آدمی کو وہ کیسے نکلے گا سیدوں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا میں حاضر ہوا امام شافی فرماتے ہیں ملاقات کے لیے رات ساری عدرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے لیٹ کر گزار دی اور میں نے ساری رات نوافل میں گزار دی جس وقت صبح ہوئی تو دونوں بزرگوں نے بغیر وضوع کے نماز ادا کی نماز فجر امام شافی رحمت اللہ علیہ جاگتے رہے تھے تو وضوع کی ضرورت ہی نہیں عدرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ بھی شاید رات عبادت میں گزاریں گے لیکن آپ نے تو رات ایسے جاگتے ہوئے لیٹ کر گزار دی ہے تو فرمایا آپ نے کیا کیا ہے امام محمد نے پوچھا آپ نے عرض کیا کہ میں نے ساری رات میں اتنے نوافل پڑے فرمایا آپ نے نوافل پڑے تو اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے لیکن میں نے کہاں لیٹے لیٹے صرف قرآن عزیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ایک آزار مسئلہ میں نے یہاں پر بیٹھ کر نکال لائے جو نوافل آپ نے پڑے ہیں اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہے لیکن جو کام میں نے کیا ہے اس سے فائدہ سرکار دعالم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی ساری امت اور